السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگوار دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا نو سو پندرہ ہوا سبق ہے محترم دوستو حج اور عمرہ سنتے ہی انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے قلب کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسی مقدس لفظ حج اور عمرہ کے نام پر لوگوں کو کس کس طریقے سے ٹھگا جا رہا ہے سستے ٹورس اینڈ ٹراولز کے نام پر مکہ مدینہ میں لے جا کر بے سہارا چھوڑ دیا جا رہا ہے اور یہی پر بس نہیں اللہ ماف کرے ایسی خبر پڑھنے کے لیے ملی کہ عمرہ اور حج کا جو مقدس سفر ہے اس کے ذریعے سے اسمگلنگ کرائی جا رہی ہے کچھ یہاں سے وہاں لے جا کر غیر قانونی چیزیں جس پر سعودی گورنمنٹ کی پابندی ہے اور کچھ غیر قانونی چیزیں انڈین گورنمنٹ کی جس کے اوپر پابندی ہے یہاں لاکر بیچی جا رہی ہے آج میں آپ کو تین خبریں بتانے والا ہوں کس کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر حج اور عمرے کے مقدس نام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور حج اور عمرے کے نام پر بوگس ٹورس اینڈ ٹراولز کی ٹپرییاں ڈال کر نہ ان کے پاس انڈین گورنمنٹ کا لائسنس ہے نہ سعودی گورنمنٹ کا لائسنس ہے بس اپنی ایک ٹپری ڈال دیئے حج اور عمرہ ٹورس کا اس پہ نام دے دیئے لوگوں کے پاس سے پیسے جمع کر کے کسی بڑے ٹورس اینڈ ٹراولز والے کے ساتھ میں کانٹیکٹ کر کے پھر اس کے بعد وہ پیسے سے اولہ ڈھال کر کے کوئی اور دھندہ کاروبار وہ چکروں کے اندر پیسے برباد ہو رہے ہیں اور یہ بیچارے حج اور عمرہ کے نام پر جنہوں نے ایک ایک دو دو سال پہلے پیسے جمع کیے تھے وہ بے سہارہ ہو چکے ہیں داونگیری کرناٹا کا ایک چھوٹا سا ٹورس اینڈ ٹراولز ایک صاحب چلا رہے تھے ایک لاکھ روپیے میں تین لوگوں کو عمرہ ایک لاکھ روپیے میں تین لوگوں کو عمرہ ایک ایک سال پہلے لوگوں سے انہوں نے پیسے جمع کیے لوگوں نے پیسے بھی جمع کیے ان کے پاس میں پتہ چلا کہ جناب کا بینگلور کے اندر کسی اور بڑے ٹورس اینڈ ٹراولز والے کے ساتھ میں کانٹیکٹ تھا وہ بڑے ٹورس اینڈ ٹراولز والے کو یہ محتمیرین اور جو حج کو جانے والے حاجی ہے وہ دیا کرتے تھے اس طریقے سے یہ اپنا کام چلا رہے تھے انہوں نے اکیسی لوگوں کو داونگیری کرناٹا کا سے عمرہ کے نام پہ لے کر گئے اور مدینہ میں لے جا کے چھوڑ دیئے اب مدینہ کے اندر ان کو چھوڑے تو چھوڑنے کے بعد میں ان سے کہا کہ بھائی اپنے پاس میں ریٹن ٹیکٹ نہیں ہے مجھے ریٹن ٹیکٹ کے لیے انڈیا جانا پڑے گا میں انڈیا جاتا ہوں آپ لوگ یہیں پہ میرا انتظار کرو وہ اکیسی لوگوں کو بے سہارا مدینے میں چھوڑ کر انڈیا آگئے جناب اب وہ بیچارے جو اکیسی لوگ ہیں وہ وہاں پہ پریشان ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں عورتے ہیں مستورات ہیں بوڑے ہیں ضعیف ہیں وہ رو دھوگ رہے ہیں وہاں پر اب ایک ہمارا مسلم نیوز نیٹورک ہے ان لوگوں تک ان کا ویڈیو پہنچا کہ بھائی ہم لوگ اس طریقے سے پریشان حال ہے انہوں نے پھر کوشش کی اور جو بینگلور کا مین ٹورس ان ٹراویلس والا تھا جس کے انڈر میں یہ جو ٹپری چلائی جا رہی تھی دعونگیری کی ان سے جب بات چیت کی اور وہ پورے مسئلے کو حل کیا اور اس کا خلاصہ کیا میرے محترم دوستو افسوس کی بات یہ ہے پتہ چلا کہ دعونگیری میں جو اپنی ٹپری چلا رہا تھا اس کے کچھ چالیس پچاس لاکھ روپی ہے بینگلور کے مین ٹورس ان ٹراویلس والے کو دینے باقی رہ گئے ان دونوں کے آپس کا معاملہ پوری طرح سے حل نہیں ہوا اور ان دونوں کے لڑائی جھگڑوں کے اندر وہ اکیسی جو لوگ ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر فز گئے ہیں اللہ ماف کرے میرے محترم دوستو یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ لالچی لوگ نہ ان کے پاس انڈین گورنمنٹ کا لائسنس ہے نہ سعودی گورنمنٹ کا یہ لالچی لوگ بچارے گاؤں کھیڑے کے جو بھولے بھالے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے یہ ساری چیزیں کہ ان کے پاس میں لائسنس ہی نہیں ہے وہ تو خالی حچکا ٹورس اینڈ ٹراویلز دیکھ کر اور ان غریب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چلو ایک لاکھ روپیے میں اگر تین لوگ جا رہے ہیں وہ بچارے پیسے بھر دیتے ہیں اور یہ بھیڑیے جو ہے اس طریقے سے لوگوں کی بکنگ کرا کے وہ گاؤں کھیڑے کے بھولے بھالے سیدھے سادھے لوگوں کو اس طریقے سے لوٹنے کا دھندہ کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک سال پہلے یہ جو پیسے جمع کرتے ہیں اس کو کہیں پلوٹنگ کے دھندے میں کہیں پہ اس کو جو ہے کسی اور کاروبار میں کسی اور دھندے کے اندر اب وہ پیسہ لگائے اس میں لوس ہو گیا میرے محترم دوستو یہ شرعان بھی حرام ہے ناجائز ہے یہ اس طریقے کے دھندے کرنا اور ایسے جو لوگ ہیں نا میں نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھا ہوں لوگوں کو اس طریقے سے ٹوپیاں پنا کر دھوکے دے کر جو پیسہ کمانے والے ہیں ایک نہ ایک دن ان کو روڑ پہ راستے پہ آنا ہی آنا ہے اور یہی یہ لوگ کر رہے ہیں ایک ایک دو دو سال پہلے سستے ٹورس این ٹراویلز میں بوکنگ کرا کے وہ پیسے کو کھیل رہے ہیں اس سے اور وہ پیسے میں لوس ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو میں سب سے پہلے تو جو گاؤں کھیڑے کے بھی ہمارے سننے والے ہیں درخواست کروں گا ان سے یاد رکھو ابھی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک لسٹ آئی ہے صحیح جو ٹورس این ٹراویلز والے ہیں جن کو انڈین اور سعودی دونوں گورنمنٹوں کی طرف سے لائسنس ملا ہوا ہے جن کو کوٹا ملا ہوا ہے ان کی لسٹ آئی ہے ابھی وہ لسٹ میں ہم چیک کرے کہ ہم جس ٹورس این ٹراویلز والے کے ذریعے سے جا رہے ہیں اس کا نام اس کے اندر ہے یا نہیں ہے نہیں ہے آپ نے بلکل نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ وہ ایلیگل کام کر رہا ہے آپ کو بھی ایلیگل لے کے جا رہا ہے اور ایلیگل طریقے سے جو ہے ٹراویلز این ٹورس کا دھندہ چلا رہا ہے دوسرا واقعہ ہیدراباس شہر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر عمرے کا ٹورس واپس آ رہا ہے اب عمومن یہ ہوتا ہے میرے محترم دوستو یہ میں نے ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بھی دیکھا ہوں کہ جو لوگ حج اور عمرے سے آتے ہیں ہماری گورنمنٹ یہ بیچارے ان کے ساتھ میں ریایت کا معاملہ کرتے ہیں ان کی زیادہ چیکنگ نہیں کرتے ان کے سامان کو اسکین نہیں کرتے حج والے ہیں عمرے والے ہیں ان کے لیے ممبئی ائرپورٹ پہ تو ایک گیٹ الگ بنا ہوا ہے بھئی آپ سیدھا چلے جاؤ فلائٹ میں سے اترو بیگ لو سیدھا نکلو کوئی چیکنگ نہیں کوئی اسکیننگ نہیں لیکن ہیدراباد ائرپورٹ پہ کیا ہو گیا ان کو کچھ شک آیا کہ جو عمرے کے نام پہ آنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کو دیو دودھ سمجھتے تھے دیو مانوس سمجھتے تھے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں عمرے کا سفر کر کے آ رہے ہیں لیکن ان کو پتا چلا کہ وہ دیو دودھ نہیں ہے ان میں بہت سارے بھیڑیے بھی ہیں جو عمرے کا لبادہ اڑ کر اسمگلنگ کا دھنڈا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا کر وہاں سے کچھ سامان لے کر آ رہے ہیں انہوں نے ان کی چیکنگ شروع کی اب چیکنگ کرنے کے بعد میرے محترم دوستو وہ جو ٹورس کا پورا کیا پورا قافلہ تھا چودہ لوگوں کے پاس آدھ آدھا کلو سونا پکڑا گیا ٹوٹل ملا کے سات کلو جو سونا ہے گولڈ ہے وہ ہج ٹورس اینڈ ٹراولز کے نام پر اور عمرے کے نام پر اسمگل ہو رہا تھا آپ مجھے بتاؤ یہ خبر پڑھنے کے بعد جتنے لوگ اس طریقے کا دھندہ چلانے والے ہیں اب تو سارے ائرپورٹ الرٹ ہو گئے جن لوگوں کو ہم دیو دودھ سمجھتے تھے دیو مانوس سمجھتے تھے یہ تو ایسے دھندے کر رہے ہیں یہ یہ تو اپنی عبادت کو بھی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ سات کلو سونا پکڑا گیا سات کلو اللہ حفاظت فرمائیں میں بہت سارے لوگوں کو پہلے دیکھتا تھا وہ ہر تین مہینے کو عمرے کے لیے جارے چھ مہینے کو سال میں دو دو بار عمرہ ہو رہا ہے تو میں رشک کرتا تھا اے اللہ یہ تیرا کتنا محبوب بندہ ہے کتنی محبت ہے اس کو تیرے سے تیرے دربار میں سال میں دو دو بار ہر سال حاضری ہو رہی ہے ماشاءاللہ سال میں دو دو بار جو ہے عمرہ ہو رہا ہے ایک ایک بار حج ہو رہا ہے آج پتا چلا میرے محترم دوستو یہ دو دو بار جانے والے اور اس طریقے سے پاسپورٹ چینج کر کے جانے والے نام بدل بدل کے جانے والے خبیصو ارے اللہ سے ڈرو رہے خبیصو پاسپورٹوں پہ نام چینج کرنے والو ارے اللہ سے ڈرو عمرے کے نام پر یہاں سے جاتے وقت تباقو گٹ کے دو نمبر کے دھندے اسمگل کرنے کا وہاں پہ لے جا کے اور وہاں سے آتے وقت میں یہاں ایسا سونا لے کر آ کے یہاں بیچنے کا اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو شیطانوں کو بھی مات دے دی ہے یہ خبیصو نے تو شیطانوں کو شرم آ رہی ہوں گی ان کو بھی جو ہے تھوڑا سا حیاء محسوس ہو رہی ہوں گی ارے کرنے کا تھا تو کچھ اور کام کرتے کم سے کم حج اور عمرے کے مقدس سفر کو تو بدنام نہیں کرتے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدرگو دوستو یہ مسلمان ہیں یہ حج اور عمرے کے نام پہ اس طریقے کے دھندے چل رہے ہیں دھندے اور تیسرا واقعہ میرا روڑ ممبئی وہاں پہ بھی کوئی ایسے ہی ٹورسین ٹراؤویلز کے نام پر سال سال ہو چکا ہے چھے چھے مہینے ہو چکے ہیں لوگوں سے پیسے جمع کر کے لیکن چونکہ وہاں کی جو کورپوریٹر ہے ماشاءاللہ مسلمان ہیں وہ کورپوریٹر کو جب پتا چلا لوگوں نے ایک ایک سال پہلے سے پیسے جمع کیے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کورپوریٹر اپنے کاریے کرتا ہوگے ساتھ میں وہاں پہ پہ پہنچ گئی انہوں نے کالک پوت دالی وہ ٹورسین ٹراؤویلز سوالے کے مو پر اس کو وہاں پہ زلیل و خار کیا کیمرے کے سامنے وہ پورا ویڈیو میرے پاس میں آلریڈی موجود ہے میرے موبائل کے اندر اور اس کو وہاں پہ جا کے انہوں نے باتیں سنائی اور اس کو انہوں نے یہ احساس دلایا کہ خبیص تیرے کو اگر ایسے ہی دھندے کرنے کا ہے تو دوسرے دھندوں میں کرتا دوسرے کاروبار میں کرتا ارے حج اور عمرے کے نام پر اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بدروگو دوستو آج مسلمان یہ جو زلیل اور یہ جو خار ہو رہا ہے یہ غیروں کی وجہ سے نہیں اس کی اپنی کرتوت کی وجہ سے حج اور عمرے کے جیسے مقدس سفروں کو بھی بدنام کر رہا ہے حیدر آباد کے کمیشنر صاحب کا میں نے انٹرویو سنا وہ بیچارے بول رہے ہیں عمرے کا سفر یعنی ہم جب سنتے تھے کسی کے بارے میں وہ حج کے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پیر دھو کر پیتے تھے لیکن ہم کو جب پتا چلا کہ اس طریقے سے ائرپورٹ کے اوپر لوگ سونا لے کر اسمگلنگ کر رہے ہیں وہ بھی عمرے کے سفر کے نام پر ہمارے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ اتنی مقدس یاترہ کو اور اتنے بابرکت مقام سے آنے والے لوگ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں محترم بدروگو دوستو قصور غیروں کا نہیں ہے ہمارا ہے ہمارا اس لیے آخیر میں میں بڑے عدب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا میرا یہ آڈیو ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان تک پہنچایا جائے تاکہ اس کو یہ اتلاع ملے اور خبر ملے کہ کیسے ٹورس اینڈ ٹراولس والے کے ساتھ میں سفر کرنا چاہیے ہم لوگ بھی شادی بیعہ پہ فضل خرچی کریں گے بیکار کی چیزوں پہ پیسہ خرچ کریں گے اور حج اور عمرے کا جب وقت آئے گا یا جانے کا ارادہ ہوں گا تو وہ ٹائم پہ ہم لوگ یہ سوچیں گے یار اس کے پاس میں پانچ ہزار ریٹ زیادہ ہے اس کے پاس پانچ ہزار ریٹ کم ہیں یہ میرے حساب سے انتہائی درجے کی بخیلی اور کنجوسی ہے ارے آپ حج اور عمرے کا مقدس سفر کر رہے ہو تو ایسے ٹورس اینڈ ٹراویل سے کرو جو ریگولر جانے آنے والا ہے جس کا ریٹ جو ہے نورمل ہے اور جو بیچارہ گورنمنٹ لائسنس شدہ ہے مطلب اس کے پاس میں انڈین گورنمنٹ کا بھی لائسنس ہے سعودی گورنمنٹ کا بھی لائسنس ہے بھلے آپ کے پانچ ہزار دس ہزار روپیے زیادہ لگو میرے دوستوں میں اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں میرے دوستوں میں میرے ساتھ اٹھنے بیٹنے والوں میں اللہ نے ان کے دل میں جو عظمت ڈالی ہوئی ہے حرم کی اور حرمائن شریفین کی ابھی میرے دوست جو ہے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کا سفر کر کے آئے انہوں نے مجھے بتا ہے مولانا ایمرجنسی میں میں نے ستر ہزار روپیے روز کا کمرہ کرائے پر لیا مکہ المکرمہ کے اندر ستر ہزار روپیے روز کا کمرہ بلکل حرم کے سامنے کیوں دل میں عظمت تھی کہ بھائی جب اللہ کے گھر کی زیارت اور دیدار کے لیے ہی جانا ہے تو پیسے کی کیا قیمت ہے تو جس کے دل میں عظمت ہوں گی نا وہ دو پانچ ہزار روپیے کی آنا کانی نہیں کریں گا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وہ لسٹ جو ہے لسٹ وہ ہر ہندوستانی کے پاس میں ہونا چاہیے جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئی اور اس لسٹ کے اندر وہ سارے ٹورس اینڈ ٹراولز کے نام ہے جو لیگل ہے جن کے پاس میں لائسنس ہے ویسے ٹورس اینڈ ٹراولز کے ساتھ میں بھلے عمرے کا سفر پچپن ہزار میں ہو ساٹھ ہزار میں ہو پینسٹھ ہزار میں ہو ستر ہزار میں ہو وہ بیچارے ٹورس اینڈ ٹراولز والے آپ کو ویسی فیسلیٹیز بھی دیتے ہیں ویسی آپ کی وہاں پہ لے جا کے خدمت بھی کرتے ہیں اور یہ جو کم پیسوں میں بکنگ کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہے گاؤں کھیڑے کے لوگ ہیں ان کو کیا ہے دونوں ٹائم پہ پلاؤ بنا کے کھلاو ان کو پلاؤ بس کافی ہے ان کے واسطے میں اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ